نمسکار میں ہوئی اشکرانہ سواغت ہے آپ کا خاص پیشکش میں تین نئے کرشی قانونوں کے بیرودھ میں دیش بھر کے کسان بیتے ساڑھے نو مہینوں سے دلی اور ہریانہ کے سیماوں پر آندولن رتھ ہیں کسانوں کے آندولن کے چلتے راستہ بند ہے جس سے لوگوں کو خاصا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے راستے کو کھلوانے کو لے کر بدوار کو مکہ منطری منحلال کی ادھکشتہ میں ہائی لیول میٹنگ ہوئی اس موقع پر گریہ منطری انیلویج نے بتایا کہ اس بیٹھک میں گریہ سچیو راجیو ارولا کی ادھکشتہ میں پردیش ستریہ ہائی پاور کمیٹی گٹھت کی گئی ہے اس کمیٹی میں ڈی جی پی اے ڈی جی پی لائنڈ آڈر اور کئی انیہ دھکاری بھی شامل رہیں گے دراصل یہ کمیٹی سنیوکت کسان مورچہ سے دلی بارڈر پر راستہ کھولے جانے کو لے کر بادچیت کرے گی سپریم کورٹ کے آدیشوں کے انسار سنیوکت کسان مورچہ کے ساتھ بادچیت کی جائے گی وہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم بھی کسی مجبوری میں بیٹھے ہیں ہم کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں مانیہ سپریم کورٹ کے آدیشوں کی پاہلنا کرنے کے لیے پردیش طر پر ہوم سیکٹری کی رجیب روڑا جی کی آدیشتہ میں ایک ہائی پاور کمیٹی کا کٹھن کیا گیا جو سنیوکت کسان مورچہ کے ساتھ بادچیت کرے گی کی لوگوں کی دکت کو دیکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ کے آدیشوں کو دیکھتے ہوئے وہ لوگوں کے جو راستہ دلی آنے جانے کا بند ہے اس کو کھولنے کی بات کریں کمیٹی میں ڈی جی پی بھی ہوں گے اور اے ڈی جی پی لائنڈ آرڈر بھی ہوں گے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں ابھی ہم ان سے بات کریں گے بات کرنے کے بعد کیا بات ہوتی ہے پھر آگے دیکھیں گے ہم نے کورٹ کہو گیا پھر آگے پھر آگے پر مانکہ اگروا نے گلت پھائیا ہو تو نوائیڈہ دی رہے نہ لیا وہ نہ ہو رہی تھی لنگ دیا نہ ہو رہی روڈ یوز کر دیا وہ دا حق نہیں باندہ ہے روڈ دے تو ہوں گے کلوں کوئی بمبے کلکتے آ لے آکے کہ ہم لنگڈہ ہے سنو دا روڈ کھالی چاہیے ہمیں بھی اپنی مجبوری کر کے بیٹھے اپنی حق لینگ لائے بیٹھے بارت میں لوگ تنٹر کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ سرکار نے جو ڈکٹھت کی ہے اپنی مرجی سے کر دی ہے جو میرے صاحب سے ہماری جتے بندیوں بھی رو دی کر رہے ہیں تو میرے صاحب نے تو جو پہلے اپ خود پہلے تو انہیں فانسی کا فندہ ہمارے گال میں ڈال دیا ہے تین قرون بنا کے اور پھر دوبارہ انہیں کوئر کمیٹی بنایا ہے پہلا میں بنایا سی یہ سرکار بالکل جڑا گلت کر رہی ہے واقعی جو بھی ہے جو کوٹ میں پریشن ڈلی ہے اگر کوال کے نام سے پریشن ڈلی ہے ہمارے پاس پیپر بھی ہے تھوڑا اندر میں ہے وہ نویٹا کی رہنے والی ہے وہاں وہ ڈلی میں جوب کرتی ہے اس بارڈر سے کوئی لینا دانا نہیں یہ سرکار لوگوں کی آنکھوں میں دھول جو کر رہی ہے جو کہ ساپ روپ سے گلت ہے ابھی نو مینے سے سرکار یہی کام کر رہی ہے پتہ نہیں کیا کہ ہاتھ کڑے پڑا رہی ہیں تو ہماری بھی آپس میں گروپ بائی چل رہی ہے میٹنگ ہی چل رہی ہے جو سرکار جتنا ہی مباری جور لگا لے ہم کو یہاں سے اٹھا نہیں سکتے ہم ایک پاسہ کر کے جائیں گے یہاں سے اگر قانون ردکر مانے تو ردکر کے جائیں تو سوال یہاں پر بڑا ہے کہ کمیٹی گٹھن سے کیا راستے کھلیں گے جو سرکار نہیں کر پائی کیا جس طریقے سے کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے کیا اس سے ساری باتچیت حل ہو جائے گی جو سمسیاں لمبے سمیں سے بنی ہوئی ہے کہ راستے وہاں پر جام ہے عام لوگ پریشان ہے اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کوئی دومت نہیں ہے جسان بھی اس بات کو کہنا کہیں سویکار کر رہے ہیں لیکن انہیں نے صاف طور پر کہا کہ ہم عام جن کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم بھی یہاں پر مجبوری میں بیٹھے ہیں چلے آپ کو بتا دیں کہ اس مسئلے پر زیادہ باتچیت کے لیے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سموات داتا رائے سے جڑ گئے ہیں لاجپت اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ زیادہ باتچیت کے لیے اور بھاکیو کا پکش رکھنے کے لیے سوامیندر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راشتری پر وقتہ ہیں سوامیندر جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے ہرانہ نے اس پر سوامیندر جی آپ کے پاس میں آؤں گا اس سے پہلے ہم گراؤنڈ زیرو سے ایک ریپورٹ لے لیتے ہیں تاکہ کچھ جو تصویر ہے وہ بھی صاف ہو پائے تو لاجپت آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ بتائیں اور فیلحال زمین پر کس طرح کا محول بنتا ہوا دخائی دے رہا ہے جب سے بات سامنے آئی ہے کہ ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد کمیٹی کا گھٹھن ہوا ہے کمیٹی گھٹھن کا مقصد یہ ہے کہ کسانوں کو سمجھایا جائے گا کہ راستے کھولے جائیں چونکہ آم جن پریشان ہے دیکھیں جسے ہائی وے پر ہم ہیں یہ آپ کو تصمیر دکھا دو کیے ہائی وے دلی سے اور چندگر جانے والا ہائی وے ہے اسی ہائی وے پر جو کسان ہے دس کلومیٹر کے تائرے میں جو کسان بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو لے کر نوڑ سے دس مہینے ہو چکے ہیں لیکن مگاتار جو گیارہ دور کی بیٹھت ہوئی ہے وہ بیت نجا ہوئی ہیں اور جو اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا کافی لمبے ٹائم سے جو ہے کسان اپنی بلی کی دہلیج پر بیٹھے ہوئے لیکن آم جو ناغرک ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں یاچی کا لگائی گئی ہے تاکہ ان کا جو بیپار ہے یا جو آنے وزانے والی لوگ ہیں ان کو پریشان ہو رہی تھی اس کی بات کو لے کر اب جو ہے آئی کمیٹی جو ایک آئی کمیٹی جو بٹھٹی گئی ہے اور جو کھچا تانی لگاتا ہے آپ دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں جو ہے کافی لمبی ایک کھچا تانی لاؤ تاکہ جو کسان ہیں جتھا بندی ہیں یا سرکار ہیں ان کو ایک بینج بر بیٹھ کر اس کا سمادان کرنا چاہیے کیونکہ جو کافی لمبا سمادان چکا ہے اور تین کرشی کانون جو ہیں ان پر کافی کچھا تینہ تانی دکھائی دے رہی ہے اور جو انسیار جو سونی پر دلی کے نزدیک ہے اور یوپی تین سٹیٹ یہاں پر جوٹی ہیں لیکن جو تین سٹیٹ جوڑنا اور یہاں سے بیپار تو ہے وہ کئی نہ کئی سے پلان کر رہا ہے تو یہ کئی نہ کئی کافی سنتا گاوش ہے لاجپت آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں بہاں کے آس پاس کے کئی کلومیٹر کے دائرے میں کہاں کہاں پر پردرشن چل رہا ہے اور اس سے عام جنتہ کتنی پریشان ہے یہ بھی آپ سے سچائی جاننا چاہیں گے چونکہ حریانہ نیوز نشپکش پترکاریتا کرتا ہے تاکہ آپ تک سچائی سامنے آ سکے کسی کا پکش نہیں کیونکہ نشپکش پترکاریتا تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے لاجپت کہ گراؤنڈ زیرو سے آپ یہ بھی بتائیں چونکہ لگاتار آپ گراؤنڈ زیرو پر ہے لنبے سمیسے دیکھ رہے ہیں کہ کسان آندولن کر رہے ہیں اس سے آپ یہ بھی بتائیں کہ آنجن اس سے کتنا پریشان ہے ویپاریس سے کتنا پربابیت ہو رہا ہے اور کتنے کلومیٹر کے آس پاس کے دائرے میں کسان الگ الگ جگہوں پر پردرشن کر رہے ہیں یہ بلکل یہاں دیکھئے تو آپ کو میرے پیچھے دکھائی دے رہا ہے یہ کیمپی کے بلکل نزدیک ہے یہ کیمپی کا جو گولچکر ہے یہ گولچکر کے بلکل یہی سے تو ہے اس سے پیلیس بھی ایک رائی گاؤں کے پاس بھی ایک درنہ چل رہا ہے جس سے آگے جو تس کلومیٹر کا جو دائرہ ہے وہاں پر کسان آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی لمبا جو دائرہ ہے وہ کسانوں کے قبضے میں ہے لیکن جو فیکٹری ایریا ہے جو کنڈولی انڈسٹل ایریا ہے یا ٹی ڈی آئی ہے اینسل ہے کافی سوسائٹیاں ہیں جن کا بیپار یہاں سے چلتا تھا وہ یہاں پر پلائن کر رہے ہیں کیونکہ کرونا جیسی ماں ماری سے بھی لوگ گوز رہے تھے اور اب کسانوں سے بھی تو کافی لمبا سمیہ ہو چکا ہے تو ایسے میں جو فیکٹری مالک ہے انہوں نے یہ آسل پلائن کیا ہے تو یہ کئی نہ کئی چنتہ کا بشہ ہے لیکن کئی نہ کئی دو سرکار اور کسانوں کی کچھا تانی ہے جس سے لوگوں میں کئی نہ کئی پریسانی دکھائی دے رہی تھی اس بات کو لے کر کئی نہ کئی جل سے جل اس پر کوئی بھیسل آنا چاہی ہے چلے لاجبت بہت بہت شکریہ گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ کرنے کے لیے سچائی دکھانے کے لیے اب باتچیت کریں گے سوامین درستر پرابط یہ بھی سچائی ہے کہ آمجھن بھی اس سے پریشان ہے چونکہ سڑکے جام ہے ویپار پرہاویت ہو رہا ہے اور اس کو لے کر کئی ریپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے ویپاری بھی پریشان ہے ویپار پرہاویت ہو رہا ہے کئی کروڑوں کا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے تو ایسے میں اس سمسیہ کا سمادھان کیا نکلے گا یہ بھی اس کا جو پہلو ہے یہ بھی ایک سچائی ہے تو ایسے میں اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ کسانوں کو منایا جائے سرکار نے کمیٹی گٹھت کر دی ہے جو کمیٹی جائے گی باتچیت کرے گی کسانوں کو سمجھائے گی کہ یہ بھی تو حقیقت ہے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ کسان آندولن کا یہ تو ادیش نہیں تھا یہ تو مقصد نہیں تھا کہ آمجن پریشان ہو یس جی میں پہلے بتا دینے چاہتا ہوں کہ آپ کے دشتوں کو سرکار کس طریقے سے دورے مابدن سے کام کرتی آپ کو نجھرائی گی پہلی بات ہومن رائٹ کمیشن بھار سرکار دوارہ انہیں ایک نوٹیس دیا گیا اور سرکار نے اس نوٹیس پہ سنگیان نہ لے کر اس کے اوپر کوئی جواب نہ دے کر سارا جو ہے جو نقصان ہے وہ کسانوں کے ماتھیں مڑنے کی کوشش کی جاری ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ماتھیں سے جو ہائی پرفائل کمیٹی جو سرکار دوارہ گھٹیت کی گئی ہے وہ ایک باغس کمیٹی ثابت ہونے جاری ہے کیونکہ اس کمیٹی کے اندر جو رجیب اروڑا جی ہیں وہ ہوم سیکرٹری ہیں ان کا ایک دائرہ ہے اس دائرے سے وہ باہر نہیں جا سکتے وہ پرساسنک ادھیکاری ہیں اس کے اندر جو مجودہ سرکار ہے ان کے انمائندے ہونے چاہیے تھے کیابنٹ منطری ہونے چاہیے تھے خود مکہ منطری ہونے چاہیے تھا یعنی کی مکہ منطری جی اور ان کی کیابنٹ جواب دے سے بھاگتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے واسطہ میں وہ سمادھان نہ چاہ کر کسانوں اور عام جنتہ کے بیچ میں جھگڑا کرانے کے لئے تلی ہوئی ہے پر میں بتا دینا چاہتا ہوں لگ بگ نو مینے سے ادھیک کسان جو اس دھرنے پر بیٹھے ہیں اس اندولن سے عام جنت کو نقصان نہیں ہوا ہے اگر سرکار بولتی ہے نقصان ہوا ہے تو ایک سال کے اندر نو مینے کے اندر کسانوں دورا اگر کسی پرکہ نقصان ہوا تو چوہتر سال کی آزادی میں آپ نے بھارت کے لئے کیا کیا وہے بھی موڈل پیش کرنا چاہیے کتنے لوگ بھارت نے روزگار کو پرابط کر چکے ساڑھے چار لاکھ سے ادھیک کسان آتم ہتیا کر چکے کیا آپ کی سرکار کے آنے کے بعد یہ آنکڑا گھٹا کرونا جیسی مہا ماری کے اندر کتنے لوگ اسطاپٹ ہوئے کتنے لوگ کو پلے آت کرنا پڑا بھاران 500 سے 600 کسانوں کی مرتیو ہو چکی ہے یہ ایک حقیقت ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسان آندولن سے ویپار پرابہت ہو رہا ہے آمجن پرابہت ہے اگر یہ نہ ہوتا تو آپ خود سوچئے کہ پنجاب کے مکھے منترین نے ابھی ایک دو دن پہلے بیان دیا تھا کہ کسان 113 جگہ پر آندولن کر رہے ہیں اس سے نہ کیول پردیش کی ارثویبستہ پرابہت ہو رہی ہے ویپار پرابہت ہو رہا ہے آم لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ میں ارچن پیدا ہو رہی ہے جب خود پردھان پنجاب کے مکھے منترین اس بات کو کہہ رہے ہیں تو زاہر سی بات ہے کہ زمینی حقیقت جو ہے جو سچائی ہے اس سے آم جن تو پریشان ہے اس بات کو کیوں نہ کار رہے ہیں سنگھو بارڈرٹ کیا جام نہیں ہے کیا ٹیکری بارڈرٹ جام نہیں ہے یاس جی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں بھلے مکھے منتری پنجابسیوں بھلے حریانہ کہو حریانہ یا پورے بھارت کے جتنے راجنیتی کیوں ہیں آج تک وہ اپنا ریپورٹ کارٹ پیش کریں کہ جب وہ راجنیتی میں آئے سوارک جیون میں آئے سوارجنک جیون میں آئے ان کے آنے کے بعد بھارت کو کتنا بکاس وہ دے سکے کیا انہوں نے بھارت کو آج سب ایک سو چودوے پائیدان پہ لانے کا جو کام کیا ہے جو بشپ ستر پر بھکمری کی کگار پہ ہم کھڑے ہیں وہ کن کی بدولت کھڑے ہیں کسان نے تو اماندری کے ساتھ دیش کے انبندار بڑھنے کا کام کیا مزدوروں نے اماندری کے ساتھ دیش کا نرمان کرنے کا کام کیا اس نرمان کے بعد مزدور کے حصے میں کیا آیا وہ گلی سڑی بستیاں آئیں بڑے بڑے سلمپ آئے کسان کے ہاتھ میں کیا آیا آتم ہتیا کے سوا کسان کے پاس اور کرجے کے سوا اس دیش میں کچھ نہیں ملا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نیتی کاروں سے دیش کے نیتاؤں سے آپ اماندری سے بتائیں بھلے وہ پخش میں ہو وہ بھلے بپخش میں ہو وہ اپنا جو ہے چٹھا جنتہ کے سامنے رکھے جب دس ستمبر کو چنڈی کڑ کے اندر لوگوں کے دوارہ لگائی گئی عدالت تھی کسانوں نے عدالت لگائی اس عدالت میں فیصلہ لیا گیا کہ چناب کا دور نہیں ہے تو پنجاب کے مکھے منتظر ترملا گئے کیونکہ وہ لوگوں کو دیکھا کر فسلا کر ووٹ ہتیانا چاہتے تھے اس سے پورا جب کسان کے اندورن نہیں چلا کرتے تھے تو راجنیتک پارٹیاں ماتر ایک مہینہ یا دو مہینہ پہ لہی اپنی سرگرمیت کرتی تھی آپ اس بات کو سوکاریں گے کہ کسان آندولن کے ذریعے جو الگ الگ جگہوں پر دلی کے الگ الگ سیماو پر چل رہا ہے اس سے عام جن پر بھابت نہیں ہو رہا دل پر ہاتھ رکھے یہ بات بولی یا جی بلکل اماندر سے کہہ رہا ہوں ایک بھی کسان دوبارہ لگایا بیریکٹ آپ مجھے دکھا دیں سرکار کے دوارہ ہی سرکوں پہ کیلے گاری گئیں سرکار کے دوارہ ہی کنٹیلی تارے لگائی گئیں سرکار کے دوارہ بڑے بڑے کنٹینر لگائی گئیں سرکار دوارہ ہی کنکریٹ کی بڑی بڑی دیوارے بنائی گئیں سرکوں کو باندھنے کا کام سوامندر جی سرکار نے جو کیا وہ کیا پورے دیش نے دیکھا ہے پورے دیش نے دیکھا ہے کہ سرکار نے جو کسانوں کے ساتھ بہبار کیا تھا اس بات کو لے کر جنتا اپنے اپتہ کر لے گی چنابوں میں اس کا جواب دیا جائے گا لیکن آپ یہ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر جو ٹینٹ وہاں پر گاڑھے گئے ہیں جو گھر وہاں پر پکے بنائے گئے ہیں جو سڑکوں کو جام کر دیا گیا ہے کیا اس سے عام جن پر بھاوت نہیں ہو رہا عام جن نے ہی تو وہاں پر سپریم کورٹ میں یاچی کا لگائی ہے کہ یہاں پر اس راستے کو کھلوائے جائے اس سے نہ کھیوال بیپار پر بھاہویت ہو رہا ہے بلکہ جو ایک گھنٹے کا راستہ تھا اسے ہمیں دو دو تین دن گھنٹے میں پورا کر کے اپنے گھر جانا پڑ رہا ہے کسان آندولن کا یہ تو ادیش نہیں تھا نا کسان آندولن کا تو یہ ادیش نہیں تھا یہ تو مقصد نہیں تھا میں آپ بتا رہا ہوں آپ سنیے ہمارا ادیشیں اس سوئی ہوئی گنگی بہری سرکار کو جگانا ہے جو کرونا کال کے اندر ایسے کالے کانون لے کے آئی جو کسانوں کے ہی دیٹ بارنٹ نہیں ہیں عام جن کے بھی دیٹ بارنٹ ہیں یہ جو یاجکائیں لگائی کری ہیں یہ تمام یاجکائیں راجنیتی سے پریرد ہیں اپنے آنکھوں کو خوش کرنے کی ہیں جس نے یہ یاجکہ لگائی ہے اس کا اس رستے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ نیوڑا میں رہتے ہیں وہ نہ ہی ان سڑک پہ آنا جانا ہے نہ ہی انہوں نے دیکھا کہ کسان کس دشا میں وہاں پڑا ہوا ہے برسات میں کسی نے آکے نہیں پوچھا گرمی میں کسی نے آکے پوچھا تھنڈی سردیوں میں کسی نے نہیں آکے پوچھا کسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے لیکن ان لوگوں کا تو لینا دینا ہے نا جو روز اسی راستے سے گزرتے ہیں جن کو ایک گھنٹے میں گھر پہنچنا ہوتا ہے لیکن آندولن کی وجہ سے راستہ بند ہے ان کو دو گھنٹے میں اپنے گھر پہنچنا پڑ رہا ہے ان کو تو لینا دینا ہے نا جو لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں ایک راجے سے دوسری راجے میں جاتے ہیں سڑکوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو تو لینا دینا ہے نا یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ آم جھنی پریشان ہو رہا اسے یا جی میں پہلے یا جی یا جی میں بتا دینا چاہتا ہوں KMP روڈ پر کوئی بھی دھرنا نہیں ہے وہ KMP روڈ کھلا ہوا ہے جو اس تمام راجیوں کو جوڑتا ہے دوسری بات جو NH 44 ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کسانوں نے کوئی عدیقمن نہیں کر رکھا ہے کوئی بھی سڑک نہیں رکھ ہوئی ہے کسان کو پارکنگ ایلیوں بیٹھا ہوا ہے بکری بارڈر کی بات کر لیں کہیں بھی کسانوں نے عدیقرمن نہیں کر رکھا ہے ہم تو بڑے خوش ہوں گے آگا سرکار یہ بیریکٹ کھول دیتی ہے اس بیریکٹ کھولنے میں کسانوں نے راستہ جامنے کر رہا ٹھیک ہے سوامندر جی آپ کے پاس سلوٹوں گا چونکہ اسی مسئلے پر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ پرابین اترے بھی چڑ گئے ہیں پرابین اترے جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے حیران انیو سمار پرابین اترے جی آپ کو لگ رہا ہے کہ کمیٹی گھن سے اس معاملے کا راستہ نکل جائے گا دیکھیں بلکل ہم اس بات کی امید کرتے ہیں اسی لئے کمیٹی کا گھن ہوا ہے لیکن مہترکون چیز ہی ہے میں ابھی سن رہا تھا شہد سوامی اندر تھے جن سے آپ بات کر رہے تھے کیونکہ ہوا تھوڑی کم آ رہے تھے وہ ادیشے بتا رہے تھے کہ ہمارے اندولن کا ادیشے کیا ہے کیا اب بھی کسی سے چھپا ہوا ہے ادیشے کیپٹن نمریندر کے بیان کے بعد کیا ابھی ادیشے چھپا ہوا ہے مزفر نگر کی پنچائت میں جس طرح کی باتیں تساکتد کسان نیتاؤں نے کہی کیا اس کے بعد بھی ادیشے کسی سے چھپا ہوا ہے ادیشے بلکل سپست ہے ادیشے ہے کسان تو بہانہ ہے موڈی پر نسانہ ہے یہ جو ایکو سسٹم ہے نا جو ایکو سسٹم اس کے پیچھے کام کر رہا ہے جو ایجنڈہ داری اس کے پیچھے کام کر رہا ہے پوری طرح سے ایکسپول ہو چکے ہیں جنتہ کے سامنے لیکن حیرانی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس مو کو لے کے پھر آکے میڈیا میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو کسان ہٹ میں لڑ رہے ہیں ارے کسان ہٹ تو آپ نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اب آپ راجمی تک ہٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اور راجمی تک ہٹ تا جنتہ پہچان رہی ہے آپ کا پرابین اتری جی آپ کو ایسا کیوں لگ رہا آپ کس ادھار پر کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکار کئی گھنٹوں کی بارتہ کے بعد نہیں کر پائی سرکار نے گیارہ دور کی بارتہ کر لی اس کے باوجود بھی سمدھان نہیں نکلا کسان اپنے راستے پر اڈیگ رہے ان کے حوصلے بھی اسی طرح سے دکھ رہے ہیں جس طرح سے شروعات میں تھے تو ایسا اس کمیٹی میں کیا ہوگا کمیٹی اس ماملے کا سمدھان نکال لے گی کیا ادھار ہے اس بات کا باتچیت ہو جائے گی دیکھیں کبھی بھی کام کرتے وقت آپ کو ایک پوزٹیوڈ تو رکھنا پڑی گا سکاراتمک رہیے لیکن اس کا یہ پہلو بھی تو ہے نا سکاراتمک رہیے اس بات نے کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی منہ نہیں کر رہا لیکن اس کا یہ پہلو بھی تو ہے نا جس کو ہمیں سب کو سوکار نہ ہوگا کسان تو اپنی بات پر اڈیگ ہے کے اندر سرکار نے باتچیت کی گیارہ دور کی وارتہ کی کئی گھنٹو وارتہ کی کسان اپنی بات پر اڈیگ رہے اور آج نو مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے کسان اپنے حوصلوں کو لے کر جذبوں کو لے کر ٹھیک اسی طرح کا جذبہ جو شروعات میں تھا وہی اب ہے سمدھان تو نہیں نکلا رہا ہے لیکن ایسا کمیٹی کے گھٹن کرنے کے بعد ایسا کیا ہو جائے گا کی راستے کا حل نکل لے گا نہیں نہیں جو آپ کہہ رہے ہو پہلے جو ججبہ تھا اب بھی وہی ہے یا تو آپ کا ویسلیشن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسلیشن نہیں سر ویسلیشن نہیں کسانوں کا ساتھ طور پر کہنا جو سوال پوچھ لی آپ جواب کو لے جگڑا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ آپ اینکر ہو بھائی جگڑا نہیں ہے ترک رکھ رہے ہیں اگلا سوال بھی پوچھ لے جی بولی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھبیس جنری پہ جو ہوا اس کے بعد یہ اندولن پوری طرح سے بدل گیا تھا دیش کے کسان نے ایزنڈہ دھاریوں کو یہ ایزنڈے کو سمجھ لیا تھا یہی کارن ہے کہ انہوں نے کبھی بھارت بند کبھی چکا جان کتنی کال دی کیا کامیاب ہو پائی کیا کسی نے ساتھ دیا ان کا تو آپ یہ مت کہیے وہی ستھی ہے لیکن ہمیں ساکارات مک رہنا چاہیے کیونکہ سمواد ہی سمسیہ کا سمدھان ہے اس مول منطر کو ہم مانتے ہیں سوامین درجی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کمیٹی کے ذریعے کوئی راستہ نکل پائے گا کیونکہ جس آدھار پر پرابین اترے کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہمیں ساکارات مک رہنا چاہیے ضرور اس مسئلے کا حل نکلے گا مطلب جو کیندر سرکار نہیں کر پائی وہ پردیش سرکار کر دے گی سمواد کرنا ہی چاہتے دیش کو باٹنا چاہتے ہیں دیش کا پردان منطری کپڑوں سے دیش کو پر چانتا ہے ہرنا پردیش کا مکہ منطری آپ نے دیکھا ہے ابھی کرناال کے اندر جو اندولن کسان نے کیا اس کو لے کس نے ایک بیان دیا کہ یہ وشیش ورگ کے لوگ ہیں یہ ورگوں میں جاتی میں دھرم میں چھترباد میں دیش کو باٹنے نکلے ہیں اور کسان جوڑنے نکلے ہیں یہی کارن تھا کہ مجھے پر ریلی کے اندر کسان نے جو ہے نعرہ لگایا اور وہ ایک سمرشتہ کا نعرہ تھا جس میں ہندو مسلم بھائی چارہ ایک تک کو آگے بڑھانے کے لیے بات کہی گئی اور یہی کارن ہے کہ آج پورا دیش اس اندولن کو اپنا اندولن مان رہا ہے یہ کسان اندولنہ ہو کر یہ جن اندولن بن چکا ہے چلے سوامیندر جی بہت بہت شکریہ اپنا پکش رکھنے کے لیے پرابیندر جی آپ کا بہت بہت شکریہ پکش رکھنے کے لیے لیکن بڑی بات